بہت ٹائم پہلے گانا آیا تھا ممی میرا دل نہیں لگتا کالج کی پڑھائی میں ممی میرا بیاد کروا دو مہی جون جولائی میں یعنی پڑھائی سیکنڈری ہے شادی اس لئے ضروری ہے کیونکہ عمومن ہم نے یہ دیکھا ہے ہندوستان میں کہ جب کوئی لڑکا لڑکی شاید سکسیسفل نہیں ہو پاتے پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو اس کے گھر والے کہتے ہیں یار اس کی شادی کروا دو ذمہ داری آئے گی صدر جائے گا ذمہ داری آئے گی تو آٹے دال آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا اپنے آپ کام کرنے لگیں گے پڑھائی کو اس طریقے سے نگلیکٹ کیا جاتا ہے ہم نے عمومن ایسی چیزیں بھی دیکھی ہیں کہ پڑھائیوں پہ گھر والے شادیت اس لئے بھی زیادہ توجہ نہیں دیتے کہ آج کل ان کے پاس سمیں نہیں ہے پیرنٹس بول دیتے کہ ٹوشن پہ جاؤں وہاں جتنا پڑھنا پڑھ لو گھراؤں کے پاس ہوئے زیادہ توجہ نہیں دی جاتی کیونکہ سمیں اتنا آج کل کے مواب کے پاس نہیں بچا ہے اور اسی بیچ ہم جب انہی بچوں کی چاہے وہ لائک نکلے یا نالائک لکھ لے پڑھائی میں جب ان کی شادی پیار کی ٹائم آتا ہے تو ہم اتنا خرچہ کر دیتے ہیں نہ جانے ہمارے بچے نے کتنا بڑا تیر مار دیا ہو سکتا ہے آئی 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 آئ سون کے سمیں بارش پڑھتی ہے اتنی پڑھتی ہے کہ جب سنبھالی نہیں جاتی تو پھر نقصان اتنا ہو جاتا ہے لوگوں تک لوگ لیتے ہیں کہ بھئیہ شادی ایک بار بڑیہ طریقے سے ہو جائے پھر کی پھر دیکھی جائے گی اسی بیجے کہ ایسی ریپورٹ باہر آئی ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم ہندوستانی شادیوں پہ اتنا پیسہ خرچ کرنا کر دیتے ہیں جس کا آدھا بھی ہم بچوں کی پڑھائی پہ نہیں کرتے اگر اگر بارہ تیرہ لاکھ روپیہ ایک شادی پہ اوستان خرچ ہو رہا ہے ہر سال ایک گھر پہ تو اس کا ساڑھے چھے لاکھ بھی پڑھائی پہ خرچ نہیں کیا جار اور یہ میں بات کر رہا ہوں جب ایک بچہ پری سکول میں یعنی جب نرسری lkg میں جاتا ہے اس کی اتنی عمر سے لے کے گریجویشن پوری ہونے تک یعنی ڈگری پوری ہونے تک اتنا پیسہ گھر والے نہیں کرتے لیکن اب شادی کی بات آتی ہے سب سے پہلے یہ سوچا جاتا ہے گاڑی کونسی ملے گی یا دھولے کو گاڑی کونسی دینی ہے فورچونر دیں کتھار دیں کیونکہ آس پاس کے لوگوں کو بھی مو دکھانا ہے دھولہن کیا کیا لے کے آئے گی یا کیا لے کے آئی ہے دھولہن کہاں پر شادی ہے ڈیسٹینیشن ویڈنگ کر لیں ادھے پور میں پیلیس بک کروا لیتے ہیں اور ہمارے آس پاس کے جتنے بھی انفرینسر ہیں وہ جس طریقے سے شادیہ کر رہے ہیں چاہے ویرات انوشکہ کی ہو کیارا صدارت ملوترہ کی ہو ابھی حالی میں جو ریسنٹلی ٹرینڈنگ میں ہے امبانی مرچنٹ ویڈنگ اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے کہ ہر لڑکا لڑکی ایک خواب دیکھتا ہے کہ اگر شادی ہونی چاہیے تو ایسی ہونی چاہیے ورنہ میں شادی نہیں کروں گا دباب سیدھا پڑتا ہے ماں باپ پر اور ان کو بھی مجبوراں ایسے بنانے پڑتے ہیں چاہے وہ ایکس وی زیڈ کسی بھی طریقے سے کیوں نہ بنانے پڑے منیش ملوترہ کا لہنگا نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں سیکنڈ ہینڈ منیش ملوترہ کا فرس سیکنڈ کوپی بچے کو دلوا دیتے ہیں تاکہ میں تھوڑا سستہ ہوتا ہے لیکن ایک عام آدمی کی جیب سے مہنگا تاکہ بچہ خوش ہو جائے اسی بیچ اتنا پیسہ شادیوں پر خرچ کرنا کیا لازمی بھی ہے لازمی اس لئے بھی سمجھا جاتا ہے کہ بہت سارے ویوسائز سے جڑے ہیں اگر ایک ڈولی والی کار کی سجاوٹ ہونی ہے تو پھولو والے کا ویوسائز سے جڑا ہے کیٹرنگ والے کا ویوسائز جڑا ہے جس نے اس پندال کو سجانا ہے اس کا ویوسائز سے جڑا ہے ٹریول کا خرچہ جہاں پر وہ شادی ہونی ہے وہ پیلس کا خرچہ جولری والے کا ہر طریقے خرچے وہ شادی سے جڑے ہیں مٹھائی والا ہو گیا یہاں تک کی جس آدمی نے ان گاڑیوں کو چلانا ہے جو گاڑیاں ایک شہر سے دوسرے شہر بارات لے کر جائیں گی اس بیچارے کا بھی ویوسائے انہی شادیوں سے جڑا ہے اس لئے لوگ کہہ دیں کہ اتنا خرچہ صحیح بھی مانا جا سکتا ہے لیکن کیا ہم اپنے جو پراثمک شکشہ بچوں کو دینی چاہیے مورل ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ فارمل ایڈوکیشن جس پہ توجہ پیرنٹس کو زیادہ دینی چاہیے مواب دورہ کم دی جاری ہے کہ اس پر بھی ویچار میں مرش کرنے کی ضرورت ہے اگر آسطن شادی کی بات کریں تو بارہ سے تیرہ لاکھ روپے اس ریپورٹ کے حساب سے ایک آسطن شادی بارہ سے تیرہ لاکھ روپے میں ایک پریوار کو پڑتی ہے لیکن وہ محض پانچ یا چھے لاکھ روپے بھی اپنے بچے کی ایڈوکیشن پر خرچ نہیں کرتا دس اشاریہ سات لاکھ کروڑ کا یہ پورا بزنس ہے اندوستان میں شادیوں کا اس لئے شاید آج کل زیادہ تر لوگ اسی ویفصائی میں جڑ رہے ہیں کہ شادیاں پلان کیسے کریں بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو بلایا جاتا ہے ہمارے سیلیبریٹیز بھی ایک ایک دو دو کروڑ لیتے ہیں کچھ گھنٹوں کے لئے وہاں پر ناچنے شادی اتنی دھوم دھام سونی چاہیے تاکہ آس پاس لوگوں کو دکھایا جا سکے حالانکہ بچے کی فرمال ایڈوکیشن ہے نہیں ہے اس کو اپوزٹ جنڈر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آتا ہے نہیں ہے وہ بات کی بات ہے چاہے سواگرات والے دن ہی لڑکی چلی جائے کسی اور کے ساتھ سواگرات کے کچھ دن بعد ہی طلاق ہو جائے ان لوگوں کا لیکن شادیاں اس طریقے سے کرنی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہاں بھائی شرما جی گپتہ جی ورما جی خانہ جی چاولہ جی کے گھر پر کوئی شادی ہوئی تھی سوچنا بہت ضروری ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے شادیوں پر خرچ کر رہے ہیں کیا اس طریقے سے خرچ کرتے رہنا سہی ہے جتنی توجہ شادیوں کو دی جا رہی ہے اتنی توجہ کر ایک پیرنٹ اپنے بچوں کے فرمال ایڈوکیشن پر دے تو جو فیوچر میں دھیج کی پرتھا ہے ہو سکتا کہتے ہیں کہ بچے کو ہم ترازوں میں دولیں گے اور اس کے دوسری طرف ترازوں میں جتنا سونا آئے گا جتنی پانت پانت سو کی گھٹی آئیں گی وہ ساری ہم اپنے بچے کو دے دیں گے بہت ضروری ہے مزاق مزاق میں بات کبھی کبھار سمجھداری والی بھی سوچ لینی چاہیے کہ جتنا خرچہ ہم شو آف میں کر رہے ہیں اگر اتنا خرچہ ہم اپنی دماغ کی طرح اپنی دوستے کے لئے کر لیں تو شاید کہیں زیادہ اچھا ہو سکتا ہے